ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ایکزام فور یو میں دوستو آپ نے یوٹیوب کی بہتی ساندھار ویڈیو پر کلک کر دیا ہے آپ کا انڈیا نیوی ٹریڈز مین میٹ کا سبی ریزن کا پیپر سماپ تو چکا ہے اب سبی کے من میں سوال چل رہے ہیں کہ ہمارا ریزلٹ کب تک آ جائے گا ہمارے ریزلٹ میں دیری کیوں ہو رہی ہے ریزلٹ ڈیٹ کیا رہنے والی ہے کٹ اوف ہماری کتنی جائے گی ہمارے کتنے مارکس آئے ہیں کہ ہمارا ڈوکیومنٹ ویریفیکیشن میں نام آ جائے میڈیکل ہمارا کب ہوگا کیسے ہوگا کیا کرائیٹیریا میزرمنٹ ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو انڈیا نیوی ٹریڈز مینٹ سے لیٹیڈ جو بھی اپ ڈیٹ ہے سبی کا جواب مل جائے گا سبی سوالوں کے جواب بھی آپ کو مل جائے گے جو بھی اپ ڈیٹ آئی ہے وہ بھی میں آپ کو یہی پر بتاؤں گا پینتالی سے کم والوں کا بھی آپ کا نمبر آ سکتا ہے تو آپ ویڈیو کو ان تک جرور دیکھتے ہوئے آپ چلیں گے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے ایکزام فوری چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کون کر لیں کیونکہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی سب سے پہلے آپ کو یہی پر دیکھنے کو ملے گی پہلے بات کر لیں دوستو آپ کی ریزلٹ سے لیٹڈ کیا اپ ڈیٹ آئی ہے دوستو آپ کا ریزلٹ ابھی تک کیوں نہیں آ رہا ہے پریویس یئر بھٹی کا چلا ہوا ہے ڈوکیومنٹ ویریفیکیشن جب تک وہ ڈوکیومنٹ ویریفیکیشن آپ کا پورا نہیں ہوگا تب تک آپ کا ریزلٹ نہیں آئے گا اور وہ ڈوکیومنٹ ویریفیکیشن کم تک پورا ہو جائے گا 20 ستمبر آپ کا بتایا جا رہا ہے 20 ستمبر میں آپ کا جو ہے ڈوکیومنٹ ویریفیکیشن پورا ہو جائے گا 30 ستمبر آپ کی ریزلٹ کی ڈیٹ بتائی جا رہی ہے تو بہت ہی جلدی آپ کا ریزلٹ آنے والا ہے ٹینسر ملکل نہ لیا فٹا فٹ سے اپنے ڈوکیومنٹ ریڈی رکھے کیٹرگری وائز کٹ اوف میں آپ کو بتا دوں گا اتنے مارکس ہیں تو ریڈی رہے ہیں اپنے ڈوکیومنٹ ویریفیکیشن کے لیے تو یہ تو ہوگی آپ کی ریزلٹ سے لیڈیڈ بات اب بات کر لیتے آپ کی مارکس کی کیٹرگری وائز دوستو اگر آپ کتنے مارکس ہیں تو ریڈی رہیں آج سے ہی اپنے ڈوکیومنٹ ہی کٹا کر لیں کوئی گلتی ہے تو اسے صحیح کرا لیں کیونکہ بعد میں آپ کو سمیں نہیں ملے گا بہت ہی جلدی آپ کی بڑھتی کرائی جائے گی بہت ہی جلدی ڈوکیومنٹ ویریفیکیشن ہوگی اگر آپ جنرل کنڈیڈیٹ ہے تو 63 سے لے کر 65 نمبر آپ کے لیے سفیشنٹ ہوگے OBC کے لیے 60 سے لے کر 62 نمبر سفیشنٹ ہوگے اگر آپ PWS کٹیگری سے ہے تو 58 سے لے کر 60 SC کنڈیڈیٹ کے لیے 55 سے لے کر 57 ST کے لیے 52 سے لے کر 54 X serviceman کے لیے 45 سے لے کر 47 اگر آپ PWS کٹیگری میں 51 سے لے کر 35 نمبر PWS کٹیگری کے لیے 101 سے لے کر 56 VH کے لیے 50 سے 52 اور HH کے لیے 48 سے لے کر 50 دوستو اتنے مارکس ہیں تو ریڈی رہے ہیں اپنے ڈوکیومنٹ ویریفیکیشن کے لیے 45 والوں کا نمبر بھی اسی لیے آ سکتا ہے کیونکہ جو بچوں نے پریویس بھرتی میں پیپر دیا تھا انہوں نے اس بار بھی پیپر دیا ہے اگر ان کا سیلیکشن وہاں ہو جاتا ہے تو یہاں سے ان کی سیٹ کھالی ہو جائے گی یعنی وہاں پر بھرتی ہو جائیں گے تو کب نمبر والوں کے بھی چانس بن سکتے ہیں ان میں سے کچھ بچوں کی جو ایک کافی ہائی کٹ آف جائے گی تو ان میں سے کچھ بچے وہاں پر سیلیکٹ ہو جائیں گے تو آپ کا نمبر بھی آ سکتا ہے ٹینسن ملکل نہ لیں 45 تک بھی آپ آشان ہے چھوڑیں اپنے ڈوکیومنٹ ریڈی رکھیں دوستو یہاں نہیں تو اگلی بھرتی میں آپ کے کام آ جائیں گے لیکن ڈوکیومنٹ آپ کو ریڈی رکھنے ہی رکھنے ہیں تو یہ تو ہوگی آپ کی کٹیگری وائز مارکسی بات اب بات کر لیتے آپ کی ڈوکیومنٹ ریقوائرمنٹ کی دوستو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو فرڈا ورڈ سے لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر دے بیل آئیکن کھون کر دے ویڈیو کو اپنے سبھی فرینس کے پاس شیئر کرتے ہوئے جرور چلیں گے اب بات کر لیتے آپ کے ڈوکیومنٹ ریقوائرمنٹ کی 10th کی ماکشیٹ آپ کو سبھی کو لے کر جانی ہے تو 10th کی ماکشیٹ آپ لے کر جروح جائے ای ٹی آئی کا سرٹیفگٹ آپ کا مانگا ہوئے ای ٹی آئی کا سرٹیفگٹ آپ کو لے کر جانی ہے سبھی کو کسی کا کوئی پیسہ نہیں چلے گا کبھی آپ یہ سوچیں کہ پیسے چل جائیں گے تو ہم ڈوکیومنٹ نہیں لے کر جاتے دوستو کافی بچے لائن میں لگے ہوئے ہیں جس کے پاس سبھی ڈوکیمنٹ پورے ہوں گے ان کا ہی سیلیکشن کیا جائے گا کاؤ سیٹیفیکٹ آپ کو لے کر جانا ہے جاتی پرمانپت بھی آپ کا سینٹر کا ہوگا سٹیٹ کا آپ کا نہیں چلے گا آئی ڈی پروف میں آدار کارڈ ہو پین کارڈ، رائنگ لائسنس، ووٹر آئی ڈی، پاسپورٹ ان میں سے کوئی بھی آئی ڈی آپ کے پاس ہو لے کر آپ چلے جائیں جروری نہیں ہے کہ آپ کو پاسپورٹ ہی لے کر جانا ہے جرور نہیں ہے آپ کو پین کارڈ ہی لے کر جانا ہے اگر آپ کے پاس کئول آدار کارڈ ہے تو آدار کارڈ سے ہی کام چل جائے گا کئول اپنا آدار کارڈ آپ لے کر چلے جائیں اب بات کر لیتے ہیں ڈو میسائل کی ڈو میسائل آپ کا مانگا ہے مون لیواز پروانپتر آپ کو سبھی کو لے کر جانا ہے ریکوائیڈ ہے دوستو یہ سبھی کو لے کر جرور جانا ہے تو یہ ہوگی آپ کی ڈوکیمنٹ ویریفیکیشن کی بات اب بات کر لیتے ہیں آپ کی سیلیکشن پروچس کی نینیوی ٹریٹسمنمنٹ پر آپ کا سیلیکشن پروچس کس پرکار سے ہے کمپیوٹر بیس آن لائن ایکزام تھا جو بچے آن لائن ایکزام میں پاس ہوں گے ان کا کرا جائے گا ڈوکیمنٹ ویریفیکیشن اور جو بچے ڈوکیمنٹ ویریفیکیشن میں پاس ہو جائیں گے ان کا کرا جائے گا میڈیکل میڈیکل ملٹری ہسپیٹل گورنمنٹ ہسپیٹل دونوں کا ماننے ہے جس کا سینٹر جہاں پر بھی آئے گا وہ وہاں پر جا کر اپنا میڈیکل کرا لیں میڈیکل کرائیٹیریا میزرمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں منیمم آپ کو 45 کلو گرام مجھن مانگا ہوا ہے آپ کی آئی سائٹ 6x6 مانگی ہوئی ہے اگر آپ کو چسمہ بھی لگا ہے تو اس میں ریلیکس سندھے رکھا ہے 6x12 آپ کا مانگ ہوا ہے آپ کی کونی 15 ڈگری سے زیادہ باہر نہیں نکلنی چاہیے آپ کو کوئی فریکچر وغیرہ بھی نہیں ہونا چاہیے گھٹنے ملے ہوئے بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے تو یہ آپ کا کرائیٹیریا میزرمنٹ ہے ٹیٹو کے بارے میں کافی بچے پوچھ رہے ہیں کہ ہم ٹیٹو کا کیا کریں دوستو مرضی ہے ٹیٹو نکلوانا چاہیے نکلوانے نہ نکلوانا چاہیے نہ نکلوانے کیونکہ نوٹیفیکیشن میں کوئی جکر نہیں کرکھا ہے ٹیٹو کا تو اس لئے کچھ شور بھی نہیں ہے کہ آپ کا ٹیٹو کے بارے میں کیا کیا جائے گا آپ کی مرضی ہے نکلوانا چاہیے نکلوانا چاہیے نہ نکلوانا چاہیے نہ نکلوانے تو یہ ہو گیا آپ کی میڈیکل سے لیٹیر بات ریزلٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا ریزلٹ کی ڈیٹ کیا رہنے والی ہے ریزلٹ کی ڈیٹ آپ کی تیس ستمبر بتائی جا رہی ہے تیس ستمبر میں ریزلٹ آنے کے بعد اکٹوبر میں آپ کا ڈوکیومنٹ ویریفیکیشن اور میڈیکل کرانے کے چانسز بن رہی ہیں اور نومبر میں دوستو آپ کو جوئننگ لیٹر ملنے سٹارٹ ہو جائیں گے تو ٹینسن بلکل نہ لیں بہت ہی جلدی آپ کی بڑھتی کرائے جائے گی کیونکہ پریویس یار بڑھتی بھی پوری ہونے جا رہی ہے تو انڈیا نیوی ٹریرز مین میٹ سی لیٹیڈ جو بھی اپ ڈیٹ تھی سبھی باتیں میں نے آپ کو بتا دی کوئی کوشن کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لیجے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو فٹا فٹ سے لائک کر دیں اپنے سبھی فرینڈز کے پاس شیئر کر دیں اور اگر آپ ہماری چینل بن رہی ہے پہلی بار ویڈیو دیکھنا ہے تو جلدی سے اگزام فورچ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اون کر لیں تاکہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی سب سے پہلے آپ کو یہی پر دیکھنے کو ملے گی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچنے کے لئے آپ تک پہنچتا رہے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو جرور اون کر لیں تو دوستو اس ویڈیو میں درہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت